نحمده و نصلي على رسول النبی الكریم اعوذ باللہ بن الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لثانی اخبہ قولی قال اللہ تعالیٰ في قرآن المجید وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاحًا آخَرَ وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُونَ وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَسَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَيَخْرُضْ فِيهِ مُحَانًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّا وَأَمْيَانَا اُمْيَانَا وَالَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَالزُّورِجَاتِنَا قُرَّةَ آجِنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُلَائِكَ جُزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا خَبَرُوا وَيُلَقْخَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّمْ وَمُقَامًا صَدَقَ اللَّهُ لَلِي لَزِيرٌ یہ سورہ فرقان کی آیاتِ کریمہ ہے جس کی کچھ آیات کی تشریح ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لی آج ایک اہم حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَالُّٰ جو اللہ کے بندے ہیں نا دراصل اللہ تعالیٰ ان آیاتِ کریمہ میں اپنے بندوں کی نشانی بتا رہے ہیں عباد الرقمان کہ اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کیسے کن کو بار رحمانت بندہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا کہ ہم سارے کہیں اللہ کے بندے اللہ کے گھر آئے بیٹھے ہیں اللہ کہتے ہیں آپ اپنے اندر دیکھو اگر تمہارے اندر یہ صفات موجود ہیں پھر تو تم اللہ ہی کے بندے ہو پھر رحمان کے بندے ہو لیکن اگر تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہے تو پھر تمہارے کہنے کی باتیں ہیں تم رحمان کے بندے نہیں ہو اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ یہ تم جھوٹ بولتے تھے دنیا میں کہ تمہارے اندر رحمان کے بندوں والی صفت ہی کوئی نہیں تھا تو اللہ تعالی نے یہ جو کتاب بھیجی ہے نا اس کتاب میں ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں تاکہ ہمیں غلط فہمی نہ رہے ہم دھوکے میں نہ رہیں ہمیں جو بعض لوگ یہ پٹی پڑھا دیتے ہیں نا ہمارے کئی مولی صاحبان کہ بس جی آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ تو بس جنت میں ہی جائیں گے اللہ تعالی دیکھتے ہی کہہ دیں گے بھئی فورا جنت میں بھیجو یہ بالکل جھوٹ ہے کسی حدیث میں یہ بیان نہیں آیا ہوا جو ہمیں پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ بس اللہ سب کوئی ماف کر دیں گے اللہ اگر سب کو ماف کر دیں گے تو پھر اللہ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی انبیاء علیہ السلام کو اپنے دانت حضور علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے آپ کی بیٹی جو تھی دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ایک بیٹی جس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا وہ مکہ سے ہجرت کر کے آ رہی تھی تو کافر نے برچہ مارا وہ گری اوپر سے بچہ بھی ضائع ہو گیا اور وہ زندگی بھر وہ ان کا خون نہ رکھا اور دو تین سال کے اندر ان کی وفات ہو گی آپ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکیں کیونکہ اس دن آپ کو وہاں جانا پڑا میدان بدر میں پیچھے ان کی تدفین ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی حضرت عثمان نے کیوں یہ ان کی اہلیہ تھی اور اس وقت وہ بڑی سخت تکلیف میں تھی جب آپ لشکر رہے کے روانہ ہوئے تو اس وقت حضرت عثمان نے عثمان کو کہا کہ تم اس کے پاس رو گھر وہاں کوئی بھی نہیں اس کی دیکھوال کرنے والے تو وہ پیچھے فوت ہو گئی حضرت عثمان نے ان کی تدفین کی آپ کو وہاں اطلاع ملی کہ بیٹی فوت ہو گئی ہے راستے میں تو آپ اس کے بعد قبر پہ تشریف لے گئے آپ نے کہا کہ میری بیٹی تو بھی اللہ کے دین کے راہ میں ستائی گی اور کتنے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک حضرت حمزہ ان کو برچہ مارا گیا اور ان کا یہاں سے جگر یہاں سے اس نے چیرا اور نیچے تک چیرتا چلا گیا پھر ان کا جسم میں سے اس نے ان کے عزا نکالے ان کا جگر نکالا کلیجہ اور وہ اس نے اس کو پیش کیا ہندہ کو جس نے کہا تک اگر تم حمزہ کو قتل کرو گے میں تمہیں آزاد کر دوں گی وہ اس نے نکال کے چبایا نگلنا چاہا اگر نگلنا سکی تو پھینک دی حضرت حمزہ کے ناک اور کان بھی کٹ لیے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کے آنسوں نہیں رکھتے تھے دیکھ کر کے میرے چچا کے ساتھ انہیں یہ شروق کی تو ابو صفیان نے کہا کہ یہ میں نے حکم نہیں دیا تھا کہ یہ کیا جائے آپ کی لاشوں کے ساتھ لیکن میں نے منہ بھی نہیں کیا جو مرضی کریں تو یہ سارا کیوں ہوا اگر اللہ تعالی نے ساروں کو جنت میں بھی جانا تھا تو پھر کیا ضرورت ہی اتنی تکلیفیں کرنی اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ نہیں یہ دنیا اقدار الامتحان ہے ہم نے تمہیں چند چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ تمہارے اندر ہوں گی تو تم عباد الرحمان ہوں گے عباد الرحمان عباد الرحمان اللذین یمشون الارضحونا یہ دنیا میں بڑی آجزی کے ساتھ رہتے ہیں صرف چلتے نہیں ہیں ان کے معاملات بڑے آجزی کے ساتھ تیہ ہوتے ہیں خواہ مخواہ کسی کے اوپر مصیبت نہیں ڈالتے اپنے عوضے کو نہیں جراتے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے اپنی دولت کا گاؤں کسی پہ گمان نہیں گزارتے انسانوں کی طرح اچھے لوگوں کی طرح بستی اور اپنے جگہ پہ رہتے ہیں اسی طرح کاروبار کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ پہلی صفت ہے میرے بندے کی اگر میرا بندہ اپنے عوضے اپنی دولت اپنی طاقت پہ گمان کر کے کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو وہ میرا بندہ ہی نہیں ہے وہ تو سیدھے نکل گیا نا لسٹ میں سے آؤٹ ہو جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا یہ میرا بندہ ہی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہیں اللہ ہی کی مہربانی سے ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں تمہیں کوئی اور چیز بنا دیتا آج بھی یہ ہمارے اندر انسانوں والی صفات ہیں بولنا بات کرنا کھانا پینا اللہ تعالیٰ چاہے واپس لے لے کتنے ایسی لوگ ہیں جو صحت ماند ہیں مگر بول نہیں سکتے کتنے ایسی لوگ ہیں جن کی بینائی ضبط ہو جاتی ہے کتنے ایسی لوگ ہیں جن کی سوچ اور سمجھ جاتی رہتی ہے کتنے ایسی لوگ ہیں بڑے بڑے عودے اور منصف والے وہ قوموں میں چلے جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک قوموں میں پڑے رہتے ہیں ہم نے کبھی ہو رہا آپ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو صاحبِ وسائل ہیں ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے مگر وہ قومے میں ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں اردگردو پیش کیا ہو رہا ہے زندہ ہے اور ان کے اولاد میں ایسی بھی لوگ ڈاکٹر ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم زمین پر چل پھر رہے ہیں تو کم از کم اس طرح تو چلیں پھریں نا اس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آئیں جیسے اللہ چاہ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہاری زہری دیکھ بال تمہارا چال چلن ایسی ہوگا تو ہم کنسیڈر کریں گے ہم کہیں گے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے اس کو دیکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر تمہیں اللہ جہاد آجائے یعنی جن کے چال چلن جن کے باتوں سے تمہارے علم میں اور تمہارے دین میں اضافہ ہو جائے جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں موت یاد آجائے وہ اللہ کے بندے ہیں یہ نہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے وہ آپ کو دس فراد کی باتیں سکھائیں یا بتائیں اور آپ کہیں کہ یار یہ تو ہم نے کبھی فراد کیا ہی نہیں ہم بھی موقع اٹھا لیتے فائدہ اٹھا لیتے تو ایسے بندے کے پاس کبھی بھی نہ بیٹھیں جو آپ کو بھی دنیا کے اندر فسا دے تو آپ نے بتایا صحابہ نے پوچھا کل لوگوں کے ساتھ بیٹھے آپ نے کہا مفہوم حدیث شریف کا یہ تھا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جن کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آجائے کہ واقعی یار اللہ کے بندے ایسے ہونی چاہیے جن کی باتیں سن کے تمہارے ایمان میں اور تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے یہ ہیں اللہ کے بندے اور جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں موت یاد آجائے کہ یار واقعی ہم نے مرنا ہے اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر جو ہماری دوست آباب ہیں ان سے بچ کے رہیں وہ خود بھی ہلاک ہوں گے ہمیں بھی ہلاک کریں گے اور قیامت والے دن انسان کہے گا یا لیتنی اے اللہ تعالی کاش فلانا خلیل میرا دوست ہی نہ ہوتا فلان بندہ کیونکہ مجھے تو اس نے غرق کیا اور وہ کہے گا کاش میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں تو اسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا اس نے مجھے ہلاک کیا مکہ میں کتنے ایسے لوگ تھے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے وہ اللہ کے نبی ہیں مگر ابو جہل کی وجہ سے اور ابو لاب کی وجہ سے انہیں انہیں پکا کیا کہ نہیں ان کو ماننا نہیں ہے تم ہمارے ساتھ رہنا ہم تمہیں بچا لیں گے اگر عذاب آیا تو ہم ہاری ذمہ داری ہے آپ ہمارے پاس رہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں آپ سر کا درد بھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کہ مجھے بڑا سر درد ہو اور میرا کو قریبی دوست میرا گھر کا کو بندہ کہا کہ آپ تو اپنا کام کرنے جائیں درد گھر چھوڑ جائیں ہم برداشت کریں گے نہیں درد نہیں ٹرانسفور ہو سکتا اگر درد نہیں ٹرانسفور ہو سکتا دنیا میں جو دنیاوی چیز ہے تو اللہ کا عذاب کیسے ٹرانسفور ہو جائے گا وہ تو اسی پہ ہی پڑے گا جس کی اوپر اللہ نے نافذ کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندوں میں تم نرمی کی صفت پاؤگے اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتَرُوا وہ جب خرج کرتے ہیں کان ابائنک ازالک کا قوامہ نہ بخیل ہوتے ہیں نہ لٹاتے ہیں پیسے کو جانتے ہیں کہ پیسہ ایک امانت ہے حق دار کو پہنچنا چاہیے حق دار کو پہنچاتے ہیں وہ ضائع نہیں کرتے اور ساتھ اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات ہے تمام نبی اسی بات کی دعوت دینے کے لئے دنیا میں تشریف لائے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ اِلَانْ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے کسی اور کو نہیں پکارتے کہ اللہ کی علاوہ کسی اور کو مدد کے لئے پکاریں کسی اور سی امید رکھیں کہ اے حضرت فلاں میری تکلیف دور کر دیں مجھے اولاد دے دیں مجھے یہ کر دیں یہ مشرک ہے شخص اگر یہ دعا مانگتا ہوا مر مرا گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہے چکہ اِنَّا شِرْقَ لَظُلْمُ نَظِيم شرک تو بڑا ظُلْمِ عظیم ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے جس نے تمہیں ساری سلائیتیں دیئے اس کو چھوڑ کے تم کسی اور کو پکار چاہے وہ دنیا دار کو بندہ کیوں نہ ہو دنیا کی کوئی وڑی طاقت کیوں نہ ہو جس کو ہم سمجھیں کہ یہ میرے لئے بڑا آسانی پیدا کرے گا یہ میری مدد کرے گا سب سے پہلے تو اللہ رب العز کی ذات کی طرف رجوع کریں اللہ ہی مسئیبتوں سے ٹالنے والے ہیں اللہ ہی مسئیبتوں سے بچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اللہ یہی کہہ رہے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا گلی میں اس کو کوئی ہاتھ بھی لگاتا ہے تو وہ فوراں کہتا ہے میری ماں ماں کی طرف دوڑتا ہے گھر میں بھی بھوک لگتی ہے تو ماں کو ہی بلاتا ہے باپ بھی بیٹھا ہوتا لیکن بلاتا ماں کو ہے وجہ ہے کہ بچپن سے اس نے دیکھا ہے کہ میری ماں ہی مجھے کھلا پر آ رہی ہے بچے کو پڑھایا کسی نہیں ہے کہ تُو نے ماں کو ہی پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے نا تمہیں رب زلجلال کی طرف دوڑنا ہے تمہارے ذہن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا خیال آنا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی تو موجود ہے اللہ ہی مسئبت کو ٹھالیں گے اس پریشانی سے اس بیماری اس تکلیف سے اللہ ہی نکالیں گے جس نے بغیر اسباب کے ہمیں دنیا میں کیسے بھیجا کیسے ہماری تکلیق کی کیسے ہمیں نعمتیں اتا کی تو سب کچھ عطا کرنے کے بعد اب آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے حوالے کر دیا یہ تو شرک ہے ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ بزرگ تھا نیک آدمی فوت ہو گیا اس کے بعد وہ غسل بھی خود سے نہیں کر سکا اس کو غسل بھی لوگوں نے دیا کفن بھی لوگوں نے پہنایا دفن بھی لوگوں نے کیا اب ہم اس کے مزار پر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں آپ ہمارا وہ کام کر دیں آپ دیکھیں کسی مزار پر کاروبار چل رہا ہے یہ مشرقین ہیں جو یہ پٹی پڑھا رہے ہیں کہ ادھر آجاؤ ادھر یہ کرو تمہارا کام ہو جائے گا بھئی اگر اتنا کچھ کر سا ہے وہ تو قبر سے مکھی بھی نہیں اٹھا سکتے چاہے جتنے بھی پہنچے ہوئے کیوں نہ ہو اب کیا اب تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ایانا یب عصون کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا یہ قرآن پاک کیا ہے اللہ کہتے ہیں جتنے لوگ قبروں میں پڑے ہیں چاہے کوئی بھی ہیں ان کو نہیں پتا ایانا یب عصون کہ کب ہم انہیں قبروں سے نکالیں گے کب قیامت قائم ہو گئی جب ان کو اپنے اٹھنے کا نہیں پتا تو مجھے کیا اٹھائیں گے وہی میں بلکہ ہم وہاں جا کر کیا کرتے ہیں ہم مزار پہ یا کسی قبر پہ جاتے ہیں تو یہ دعا مانگتے ہیں اللہ مغفر لہینا و میتنا ان کے جنازے بھی بھی یہی دعا مانگی گئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے اندر اکل نہیں ہے یہ جب فوت ہو گئے تو اس وقت تو تم دعا مانگ رہے تھے اللہ مغفر لہینا و میتنا اللہ تعالیٰ اس میت کا یہ جو فوت ہو چاہے گا اس کی مغفرت کر اب تم نے خود یہ دعا مانگی اس امید سے کہ اللہ مغفرت کرے گا تو اب تم اس کی قبر پہ کیا لینے آئے ہو اس کی قبر پہ صرف مغفرت کی دعا ہی کرو اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ نے امید باندھی یا کچھ توقع کی ہماری لسٹ میں سے نکل جائیں گی ہماری دشنوں میں شامل ہو جائیں گی کیوں آپ نے کیا کیا ہے یدعونم اللہ علیہ آناخر آپ نے اللہ کے مقابلے پہ کسی اور کو پکا رہا ہے کسی اور سے امید باندھی ہے تمام انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے سلام اللہ علیہ انہوں نے اسی بات کی دعوت دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھرائیں اللہ ہی حاجت رواہ ہے اللہ ہی مشکل کشاہ ہے اور اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ ان نبیوں نے کر کے دکھا دی کہ آپ نے ہماری پیروی کرنی ہے اپنی مرضی سے بھی نہیں کرنی ہم اپنی مرضی سے عبادت کریں گے تو اللہ تعالی وہ بھی دھتکار دیں گے ہم آج جمعہ کا دن ہے ہم آئے مسجد میں ہم کہتے ہیں چلو جی دو دو نفل پڑھتے ہیں ہر رکت میں دو دو رکھو کریں گے اور ہر رکت میں تین تین سعیدے کریں گے اللہ تعالی یہ نماز اٹھا کر ہمارے موہ پہ دے مارے گا اللہ کہہ گا تم نے نبی سے بڑھ گیا تم تمہارے نبی علیہ السلام نے تو ہر رکت میں ایک رکو کیا تھا اور دو سعیدے کیا تھے تم نے کدھر سے بنا لی ہے تم زیادہ اللہ کا تقرب چاہتے ہو ایسی عبادت ہمارے موہ پہ دی ماری جائے گی اور خدا نہ خاصتا غلطی سے اگر ہم تین سعیدے کر بیٹھیں پتہ نہ چلے تو کم ہے سعیدہ صاف کریں آخر میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم بھولنے والے ہم بھول گئے تو نہیں بھولتا ہماری غلطی معاف فرما اللہ معاف کر دیں گے اللہ قبول کر لیں گے اللہ کسی آکڑ خان کو پسند نہیں کرتے کہہ جی میں جو مرضی کروں مجھے کوئی روکنے والے نہیں اللہ فرماتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے اللہ المجاہرین صرف وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کر اعلانیہ اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارے پاس آو گے تو ہم پوچھیں گے اور اگلہ حکم کیا ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ هَرَّمَ اللَّهُ بِاللَّهُ بِالْحَقِّ کسی آدمی کی جان نہیں لیں گے آپ کسی کی جان نہیں لیں گے اللہ بِالحق سوائے قانونی طریقے کے ساتھ قانونی طریقہ کیا ہے کہ اس نے اگر قتل کیا ہے تو عدالت میں جائیں اور عدالت حکم دے دی اس کی سزائے موت کا تو وہ اس کو سزائے موت عدالت حکومت ہی دے گی آپ اور میں نہیں تیہ کر سکتے کہ اس نے قتل کیا ہو جا کر اس کو قتل کر دی یا اس نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی سزائے موت ہے تو ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی اجازت کرنے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں گے ہم کہیں کہ نہیں جی ہم خود ہی قتل کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہم کتنے بڑے مجرم ہیں ایک مجرم والے کا واقعہ اپنے اخبار میں پڑا ہوگا ایک آدمی تھا بچارہ ذہنی طور پر تھوڑا کمزور اس کے ماں باپ بھی فوت ہو گئے اور ماں باپ زندگی میں اس کی شادی بھی نہیں کر سکے ظاہر ہے ایک بندہ ذہنی طور پر ذہرہ کمزور ہو بچارہ معاشی طور پر تو کون رشتہ اسے دیتا ہے وہ گھری رہتا تھا وہ تھوڑی بہت انکم تھی جس سے اس کے اکیلا بندہ تھا تو ملے کے پانچ چھے جو خبیص قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پروگرام بنایا کہ یار اس کے مکان پر قبضہ کرتے ہیں اور اس کی مکان اتھیا لیتے ہیں انہیں کیا کیا کہ ملے میں مشہور کر دیا کہ یار اس کے گھر سے دھوہ آ رہا ہے اس کے گھر میں داخل ہوئے وہ حافظ قرآن تھا بچارہ قرآن ہی پڑھ رہا تھا اس کو پتھر مطر مار کے مار دیا کہ جو قرآن جلا رہا تھا تو ہی نے قرآن کر رہا تھا تو ہم نے پتھر مارے ہیں بڑا خبارات میں اندر آ گیا جی کہ جی اس کو حلاق کیا گیا جی لوگوں نے کہا جی ٹھیک کیا ہے بڑا مجرم تھا جب ایف آئی آر درجی پولس نے انکوئری کی تو انہی میں سے ایک بندے نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو دس پندرہ دن پہلے یہ جو محصوف تھے نا ملے کے محضر آدمی یہ پلان بنائے بیٹھے تھے کہ یار اس سے مکان ہم نے لینا کسی طرح اگر یہ مر گیا تو پھر اس کے شدار وارث آ جائیں گے وہ گھر پہ ہی رہتا تھا تو ہم اندر داخل ہو جائیں گے وہاں جا کے کوئی کاغذ باکت جلائیں گے اور کہہ دیں گے بیچ میں قرآن کے اور آق بھی ڈال دیں گے کہیں گے جی قرآن جلا رہا تھا تو ہم نے پکڑ لی ہے پہلی بات ہے وہ گھر کے اندر کر رہا تھا آپ اس کے گھر کیا لینے گئے تھے آپ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جب تک گھر والے آپ کو مدد کے لینے پکاریں ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں جی فلان گھر میں یہ غلط کام ہو رہا ہے تو ہم اندر چلے جائیں نہیں شریعت نے اس کی بھی اجازت نہیں دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں آپ گشت کرتے تھے راتوں کو ایک رات آپ گشت کر رہے تھے تو ایک گھر میں سے گانے کی آواز آ رہی تھی آپ کو تجسس ہوا اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر تھے ایسی بڑی حویلیاں اور بڑے دروازے نہیں ہوتے تھے حضرت عمر گئے تو اس کے دروازے میں سے دروازے کے اندر جھریوں ہوتی ہیں لکڑی کے دروازے ہوتے تھے اس میں سے انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ آرام سے ایسے تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور ایک خاتون اس کے سامنے گانہ گا رہی اور اس کے آگے کو گلاس بھرے پڑے ہیں کسی چیز کے حضرت عمر نے سوچ لیا کہ یہ یہ خاتون کو ایسی عوارہ قسم کی خاتون ہے اور یہ جو اس کے سامنے مشروب پڑھا ہے کوئی نہ شاہور چیز ہے اور یہ اپنے گھر میں محفل سجائے بیٹھا ہے حضرت عمر نے دیوار پھلانگی اس کے گھر میں داخل ہو گئے اس کو پکڑ لیا کہتا تمہیں شرم نہیں آتی مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھ کے یہ تم سارے جنم کر رہے اس نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنی جو آپ کے ذہن میں آگیا ٹھیک ہے لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میری جسوسی کیوں کوئی قرآن میں تو حکم ہے ولا تجسسو کسی مومن کی جسوسی نہ کرو ایسی خود کہ آپ آتے ہیں میں پتہ کروں یار یہ کماتے کیا ہیں کھاتے کدھر ہیں مکان کیسے خرید ہے گاڑی کہاں سے لی ہے مجھے اس کی اجازت نہیں ہے اگر ہم سارے یہی کام کریں گے تو اپنا کام کوئی بھی نہیں کریں گے پھر فساد پھیل جائے گا معاشرے میں ایک میکمہ بنا ہوا ہے جن کا کام ہے دیکھنا کہ وطن دشمن کاؤنا ان کی تلاش کرنا وہ تو کریں ہاں کوئی ایسی خطرناک چیز میں دیکھوں تو پھر بھی میرا حق بند ہے لیکن ایسی ہر بندے کی ٹو لینا کئی بندوں کا کام ہوتا ہے بزار بیٹھے ہوتے ہیں ہر بندے کو دیکھتے رہتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے حکم دیا ولا تجسسو دوسروں کی جسوسی مت کرو تو میں کوئی حق نہیں ہے کہ ایسے حق کی ٹو لگا آپ نے کہا حکم تو یہ تھا آپ نے کس قانون کے تحت میری جسوسی کی اور کس قانون کے تحت آپ نے میرے گھر میں جھانکا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی تمہارے گھر کے اندر جھانکے ایسے کر کے دیکھے تو بے شک چاہے تم اس کی آنکھ ہی پھوڑ دو تم پہ کوئی جرم نہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی صاحب آئے اور ایسی دروازے میں سے جھانکا آپ کے پاس اگلوئی کی سلاکھ تھی آپ نے وہ اٹھائی وہ فوراں پیچھ آٹ گیا آپ باہر نکلے آپ نے کہا اگر تو اسی جگہ اپنی آنکھ رکھتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا تمہیں کس نیاک دیا ہے کہ تم کسی کے گھر میں جانکو جیسے ہم کسی کے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں دروازہ کھلا ہوتا ہے ہماری بہت بری عادت ہے کہ ہم ایسے کر کے دیکھتے ہیں آپ نے گھر کا دروازہ کھلا ہے تو بس آرام سے سیدھے گزر جائیں آپ کو ادھر مڑ کے دیکھنے کی کیا دورت ہے بعض اوقات ایک گھر ہے ان کے گھر کی ایک پرائیویسی ہے دروازہ کھلا رہا ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے جا رہا ہے آپ وہاں سے گزر ہیں تو آپ کو حق نہیں ہے اس گھر میں ایسے جانک ایسے جانکنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو ہمارے ساتھی تبلیغ پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جب آپ کسی کے ہاں تبلیغ کی دعویت دینے جائیں تو گھر کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں دروازے پہ دستک دیں اور ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ وہ جب دروازہ کھولیں تو آپ کی نظر اندر نہ پڑے یہ شریعت نے یہ ذابطیں بتا دی ہیں کہ یہ آپ نہیں کرنا بھائی آپ جا دین کی دعوت کے لیے رہے ہیں لیکن وہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی دروازے کیوں پر نہیں کھڑ دستک دے دیں اور دروازے کے آگے سے ہٹ جائیں اور وہ جب بندہ باہر آئے تو اس سے بات کریں آپ نے اس کے گھر کی طرف نظر نہیں کرنے انہیں کہا جی آپ نے پھر جانکا میرے گھر میں پھر بغیر اجازت آپ میرے گھر میں داخل ہوگا انہیں پھر اس کے صحابی نے آیت پڑی یہ قرآن کا حکم ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو تو آپ کس طرح داخل ہوگے میرے گھر میں کہتا امیر المومنین پہلے میرے ان تین سوالوں کا جواب دیں اس کے بعد میں پابند ہوں آپ کے جواب دینے اور یہ بات صبح طے ہوگی آپ کے میرے درمیان کہ آپ نے کتنے جرائم کا ارتکاب کی ہے حالانکہ آپ امیر المومنین ہیں حضرت عمر نے اس سے معافی مانگی کہ تم مجھے اللہ کے لئے معاف کرو بس اس معاملے کو ادھر ہی ختم سمجھو اس معاملے کو میں یہ سوال نہیں کروں گا یہاں کیا آ رہا ہے لیکن مجھ سے یہ ساری غلطیاں میں نے کی ہیں میں نے تیری جاسوسی کی میں تیرے گھر میں جھانکا میں تیرے گھر میں بغیر اجازت داخل ہوا تجھے پرشک کیا تیرے گوارے میں بدگوانی کی بس تُو اس کا ذکر نہ کرنا صبح میں بھی تجھے نہیں بلا کے پوچھوں گا اب حضرت عمر کو پتہ چل گئے نا کہ یہ میرے جرائم اس سے بھی وہ تو ذاتی جرم کر رہا ہے وہاں پر اگر کر بھی رہا ہے تو تو آپ نے اجتماعی امیر المومنین کا کیا کام ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اس طرح گھستے پھریں جیسے آج ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ قانون کی مٹی پلید کر رہے ہیں جس کے گھر مرضی گھوچ جائیں جس کو مرضی لے پکڑ کے لے جائیں تو پھر تو کسی کی جان مال محفوظ ہی نہیں ہوگی نا اور ریاست کو ہم ٹیکس کیوں دیتے ہیں تاکہ ریاست ہماری حفاظت کرے اس لئے تو نہیں ان بدماشوں کو پالتے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو اٹھاتے پھریں تو یہ جب بات کر لی عجرت عمر نے اس نے کہا نہیں میں نہیں ذکر کروں گا کیونکہ اب آپ نے مجھ سے معفی مانگ لیا لیکن بس آئندہ آپ محتاط رہیں پھر دوسرے دن وہ شخص آیا حضرت امیر المومنین کے پاس حضرت عمر امیر المومنین اب میں اس کی وضاعت کرتا ہوں جو آپ نے میرے گھر پہ دیکھا تھا کہتا جی وہ میری بھیوی ہے اور اللہ نے اس کو بڑی اچھی آواز دی تو آج میں گھر پہ تھا اور میں بڑے دنوں بعد سفر سے آیا تو وہ مجھے اپنا کوئی کلام سنا رہی تھی اور اس نے میرے لئے شربت بنایا ہوا تھا آپ بھی اگر آتے تو میں آپ کو پلاتا کیونکہ میں کوئی نشہ وشہ نہیں کرتا تو یہ میرا حق ہے اپنے گھر کے اندر میں اس طرح کی کوئی بھی کاروائی کرنے کیونکہ آپ نے آئے تھے اور آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی غیر مارم خاتون ہے اور میں کوئی نشے کی چیز پی رہا ہوں وہ آج بھی میرے گھر میں مشروب موجود ہے اس وقت بھی آپ چیک کر لیتے ہیں آپ کو بو آ جاتی اگر نشے کی چیز ہوتی حضرت عمر نے پھر معذرت کی کہ بس ٹھیک ہے میں تمہارے بارے میں بدگمانی کر بیٹھا کیونکہ اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے مفت کا گناہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں یہ وہ گناہ ہے جس کے لیے کسی اور غلط جگہ بھی جانا پڑتا آپ حرم میں بیٹھیں بیت اللہ میں جہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے جہاں بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے وہاں آپ کسی بندے کو دیکھتے ہیں اپنے بھائی کو کسی عزیز کو کسی پاکستانی کو اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ پھر اس طرف عمر پہ آیا ہے کوئی ڈاکہ مار کی آیا ہوگا پھر اس نے کوئی اس طرف افراد کیا یار آیا بیٹھا اور میں دل میں پار رہا ہوں میں اپنی ساری نیکییں جلا رہا ہوں یہ سوچ سوچ کے کیوں بدگمانی بھئی یار اگر تم آگئے ہو تو اللہ اس کو بھی لیا ہے آپ کو یا تو کسی نے بتایا ہونا میرے ساتھ زیادتی کر کے آئے ہو پھر تو آپ یہ بدگمانی پالو آپ اپنے عمال کا جائزہ لو وہاں پیٹھ کے آپ اپنے عمال کو دیکھو بھی یار میں کتنی غلطیاں کر کے آیا بیٹھوں مجھے اللہ تعالی نے اپنے گھر میں کیسے اجازت دے دی میرے جائزے بندے کو میرے تو سارے معاملات ہی غلط ہیں اگر اللہ نے مجھے بھی اجازت دی ہے تو اللہ نے اس کو بھی اجازت دی ہے اس کی دعا کریں اللہ تعالی اس کو توبہ تعطی کر اللہ تعالی اس کے حالات کو بدل دے اس کو بے غریب بنا دے بجائے کہ میں بدگمانی کروں اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہائے گی جو حسد ہے آپ نے فرمایا حسد سے مجھو یہ دوبارے ایمان کو ایسے لائے کر دے گا جیسے دوستہ سے سار کے مال موڑ دی جائے گا اس کے لئے لگائے گا سار کے لئے لگائے گا آپ نے کہا کسی پر ایمان سے محلوب ہو جاؤ گے یہ کچھ نہیں ہے آپ نے آپ بیٹھے مسجد نہیں ہے نوری شریف پڑ رہے ہیں لیکن اس کسی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کے حضرت کر رہے ہیں کہ آپ نے کو کیسے پپڑے کا نمتے جائے کیسے اس کی بہت دکی ہوئی ہے کیسے اس نے آپ گاڑی کنگے لی کیسے اس نے آپ بیٹے کی ما شادی کا لی آپ یہ جو سوچ رہے ہیں یہ سوچ آپ کا ایمان ظاہر کر رہے ہیں اور جب آپ اپنی جگہ سوچیں گے تو سوچتا آپ کا ایمان ہی ختم ہو جاؤ گا آپ کو نہیں پتا چلے جائے آپ کا ایمان آپ کا ساتھ ہی ختم ہو جاؤ گا یہ تنی بڑی قطرنات بیماری ہے جس کے لئے کس کے اور بندے کی دلو ہی نہیں حیبت کے لئے ایک بندہ چاہیے نہیں اس کے بات میں حیبت کر یہ جو سوچنے کی بیماری ہے کسی کے بارے میں مورا سوچ نہیں یہ کتنی قطرنات بیماری ہے انسان ایمان سے محلوم ہو جاؤ گا آپ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں وہ ان کو دل میں ان کے لئے دعا کریں بجائے کہ ان کے بارے میں برا سوچیں ان کے بارے میں مضرومانی کریں ان کے بارے میں حسن کریں اور آخر میں ایمان سے محلوم ہو کہ وہاں سے چلے جائے کتنے لوگ ایسے ہوں کہ کیامت والے نہیں جو جن کو دلیوں میں ہم بڑا ہی لیت سمتے ہوئے جن کی وجہ سے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی فیسلٹی عطا کرے گا کہ وہ جس مدر کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے بتا دے گا کوئی بھی جنتی ہے وہ کہہ گا کہ میرا خورا آمدی سو چالیس کا اتخلاس حضرت کا وہ کدھر ہے اسی وقت کو بندہ اس کے سامنے کر دیا جائے پھر وہ کہہ گا میں آپ اس سے بات کرنا چاہوں میں اللہ اسی وقت اس سے بات کرنا چاہتے ہیں صدورہ مدر سر پڑی وہ پوچھے گا کہ تم یہاں کیسے پوچھے کہ بھئی آپ یہاں کیسے پوچھ گئے آپ ہمارے ساتھ تھے آپ کی باتیں سن سن کے ہم ٹھیک ہو گئے آپ یہاں کیسے آگئے کہ وہ کہہ گا جو باتیں ہم تمہیں بتا کے کہ انکر کو دمانے کی گئے آپ نے بس ربین منائی ہو تھی آپ پاکے بتانے کی ہمارے ساتھ تھے ہمارے ساتھ تھے اور جب ان کو جنم میں لے جائے گا ان کی گروہ کی وجہ سے جنم میں پریشان ہو جائے گا وہ کہیں گے جنم کے در کیسے یہاں سے بری شیفتات ہو گئی ہے کہ ہمارے بیٹھنے میں بھائے جائے گا تو بچایا جائے گا ایک بہت بڑے عالم کسی اٹھائے گا بہت بڑے عالم بہت بڑے مصفے یہ دنیا میں بڑے بڑی اقامت کے بول آئے گئے کیوں؟ یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا اس پڑھتا نہیں کرتا لوگوں کو وسیعتیں کرتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آئے جس کو بھی جہنم میں جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب سے ناپسندیدہ بات ہے یہ تم کرو تو سیم اکرد کرو تو سیم اکرد کرو کتنے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو باتیں بتاتے ہیں لیکن جب ان کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو جائے تو آپ کو متر چل جائے گئے یا رہے کہ بڑے ایک چار نمبر بند ہے وہ بڑے مسلے ہوگا بڑا مسلے ہوگا اے جناب اور اس کے گھر کے فینگروہ میں بھی ارام رٹھتا ہوگا اس کے پندر اپنے عمرے پر چل جائے لیکن نہ کسی کے ساتھ بہتا پورا کرے گا نہ کسی کے ساتھ سعودہ چی طریقے سے کرے گا یہاں ٹکے کا بھی پیدا ہوگا اور انسان پہنچائے گا اور جب ٹیل کریں گے تو لوگ ارام ہوں تو اس کے بارے میں تو ہمیں سوچائیں گے اس میں کیا ہمیں سوچائیں گے اللہ تعالیٰ علماتے ہیں ایسے مجرمت کو ہمیں چھوڑے گا اور جنت میں جنت بھی وہ یہ اعزاز حاصل ہوگا جس سے چاہے گا میرے کی اعزاز جس سے چاہے گا بات بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ علماتے ہیں اور وہ پوچھے کہا آپ کیسے کونچیں یہاں پر وہ جواب دے گے کہ جناب یہ ہی ہمارے لدھامی تھی یہ ہی ہمارے لدھامی تھی اس کی وجہ سے آجتے ہیں پھر وہ ہی جانمی جو اس کا روز تھا اس کا بائی تھا اس کا قریبی تھا مجھے کہتا کہ تھوڑا سا جنت کا پانی ہماری پر ڈاو دے گا تھوڑا سا پانی اوپر ہمارے ڈاو دے گا وہ اسے بتائے گا کہ نہیں اس کی مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم جنت کیلئے کوئی تم پر اٹھا رہے ہیں یہ میرے اخیار بھی نہیں ہے میں تمہیں دیم بھی سکتا ہوں تو اس بات بھی کر سکتا ہوں لیکن جنت کی کوئی نحمت تمہارے حوالے بھی کر سکتا ہوں بہت اللہ نے تیرے پر اضافت نہیں ہے یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے یہ جو ہمارے معاملات ہیں اس کے بارے میں ہم سے پچھا جائے گا کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یاد رکھو مسلمان کے خون سے بچو اگر تم نے کسی مسلمان کا خون اتنا بہایا ہے جتنا ہاتھ میں آیا ہے کہ ہاتھ بلا جائے گا کسی کو آپ نے مارک پڑھ آپ کے ہاتھ پہ خون لائے گا آپ نے کہا کہ جلوب اور خون کسی مسلمان کا جب انہیں اجازت بہایا ہوگا یاد رکھ ہاں میدانِ حشر میں تمہارے اور جنت کے درمیان اکار بن جائے گا تم جنت کے کسی بھی دروازے سے دا پر ہمیں یکوشی کروگے تو خون تمہارے درمیان آجائے گا تمہیں یندر میں آجا سکتے ہیں یندر میں آجا سکتے ہیں کتنا بڑا ہمیں اس کو معمولی سکتے ہیں اگر بیادتی کار بھی نہیں ہے تم ہا بھی مانگے تم اقرار نہیں آلہ بھی اتنی ہمیں آپ ہا بھی مانگے ہمیں معاملات درست کر کے جا سکتے ہیں اگر نہیں کیے تو پھر اللہ تعالیٰ پہل ہی بتا رہا ہے کہ ہمارے سے توقع نہ رکھنا یہاں تو کسی کا خون بایا مارا نہیں صرف خون بایا اور یہ ایک صحابی تھے وہ بھوپا کے اندر ایک لشکر کی کمانوں کے پاس تھی وہ جب وہاں سے کسی اور بسرا کی طرف بھیجا گیا تو لشکر کو انہیں کہا پورا لشکر میں جمع کیا اور لشکر کو انہیں وسیعت دی کہ تو تمہارے پاس بسرا ہے اس پورے علاقے لیے اماندار یہ عراق کا علاقہ ہے آج میں جا رہا ہوں یہاں سے لیکن یہ وسیعت کر کے جا رہا ہوں ان اتھیاروں سے وجہ سے اور انہارٹی کی وجہ سے مسلمانوں کے خون سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ حدیث میں نے حضور سے سنی ہونے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کتی اوپرا پر بھی خون ہوا تو وہ تمہیں جنت میں داخل ہونے سے روز دے گا اس انہارٹی کے نہ رہنا کہ کون بردی بھی ہو تمہارے پاس ہچ لیا تم یہ بھی کر سکتے تم وہ بھی کر سکتے یہ سکھ لینا یہ میں تمہیں نصیحت کر کیا وہ کتنے صحابہ انہیں یہ نہیں پتایا کہ وہاں کوپے کی زمینیں بڑی سرکیز ہیں یہاں ٹھہرے ہوئے تم کو کلار کری دینا کو زمین کری دینا کو جو چانیا مکان بنا رہے دینا انہیں اس جاں پر کی توجہ دلائی کہ یہ نہ ہو آئے تم یہاں لڑ رہے ہو جس من کے ساتھ تو کسی پیش ہی ناجیش پر نہ پاہ لے تو خون تمہیں جنت ملے جانے لے گا اگر تم جنت کی ویدہ سے نہیں لے گا یہ تمہارا سفر ہی صحابہ لائے گا یہ وہ صحابہ ایک کسی کو نصیحت کیا کر دیتے ہیں بھئے آپ رب بناو دنیا تو بھی مل سکی ہمیں ہمیں گھر بھی ملا ہوئے کھانا بھی ہم کھا کر آیا پھر جا کر کھا لیو لیکن اس کے بارے میں کسی کو گردین میں مرمر آگئے تو اللہ تعالی نے ان کو ٹائم ٹیبل نہیں بتا بنایا اللہ کیاں تو ٹائم ٹیبل بنا ہوئے ہمیں اس کا نہیں بتا ہم تو اپنے کاموں میں لگے ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے اپنے مکانات کے نقشے بنا رہے ہوں گے اپنے مکانات کی تعمیر کر رہے ہوں گے شادی جا کے تدامات کا رکس جبکہ اس بازار میں اس کا کفہ آنا چکا ہوں گا فرشتہ کہہ رہے ہیں اس کا کفہ تو کلا تو کھاں پڑھا گا جو کل یا پرسو اس کی مرسا پرید کے لے جائیں گے جبکہ مر جائیں گے اللہ نے تو پورا نظام بنایا ہے اللہ نے پورا جب آپ کیا بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ پائنچ سال چار سال کو ہو جاتا ہے تو آپ کتنے سبوروں کو راپتہ کرتے ہیں کتنے دادل بران ہے اس سبور کی وردی کیا ہوگی اس سبور میں کتابیں کہاں سے ملیں گی کتنے راپنگوں کیا خیل اللہ تعالی نے یہ کائنات ہے کسی بنا پر شوڑ دیئے کہ چیزیں بنا دیا پہلے تو کامی شریح اللہ کہتے ہیں ہمیں ہر چیز تہہ کرتی ہوئی ہے کب آپ نے مرنے اور کب آپ کو کبھانانا اور کان سے آنا ہے یا آپ کو کبھان نصیب بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا آپ نے خبر میں بھی جانا ہے یہ خبر کے باہر ہی کہنا ہے یہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے یہ کو کسی کی پکڑ نہیں ہے اگر کسی کو پکڑ نہیں ملیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے دونوں کا خیال نہ ہوتا خصوصاً حضرت حمزہ کی مین کا حضرت صفیہ کا جو آپ کی پکڑ پیتی اگر ان کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں حمزہ کیوں میں بھی تکفیر نہیں نہ کرتا حضرت حمزہ کو میں دخل نہ کرتا ان کو اسی طرح علیہ نے لے گا جاکہ دندل کے دردے آتے ہیں ان کی لاش کو کھا جاتے ہیں اور قیامت والے تھے وہ دردوں کے پیٹ میں سے بکھا جاتی ہیں اور والدہ کہ حضور کا تھے کہ اے الہ ظالمین ہم تیرے عصرات میں نکلے تھے پھر ہمیں دردوں نے ہماری لاشتر کو کھا لیا مگر ہمیں تیرا قلمہ بلند رکھ اور آج ہم تیرے حضور پر آتے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے خاش رہے گا لیکن آپ نے مروجہ طریقہ بتایا کیونکہ ایبین ہے وہ کہیں کیونکہ باقی لوگوں میں تدبین ہو گئی ستر صحابہ شہید ہو گئی تو میرے بھائی کی تدبین کیوں نہیں ہوں تو آپ نے کہا میں اس کی تدبین کرنا آپ نے بتاتے ہیں اگر کسی شہید کی تدبین نہ تو فکر نہ کرے تو اس کو جانور بھی کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جانوروں کو حاضر کریں گے اور ان کے جسم سے ان کو نکالا جائے گا وہ جس ان کی قبریں ہی سے کریں کہ امام شامل نے مثل روس کے روس کے خلاف نے جہاد کیا تو روسیان ان کو غیر لیا فرقانی ان کا دن سارے لوگ در ہی مرد ان کا ہمائی اس کی ہیں ہم کدر ہی مریں گے اور یہ جو روس کے بھیڑی ہیں ان کے میں تو ہمیں ہماری قبریں ملیں گے ہمیں واس رکھا ہے جائے گے شہیدوں کی قبریں بھی برتی نہیں ہم یہ سوچ کے تمہارے خلاف لڑنے آئے ہم لڑے دیں تمہارے خلاف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لیکن یہ یاد رکھی گا ہمارا جو خاتمہ ایمان ہے وہ تب ہی ہوگا اگر ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو سکی ہیں اگر ہم نے ایک اللہ ہی کو پکارا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور اگر اللہ تعالیٰ پھر ایک سکت اور بتاتے ہیں ہم انہوں کی وہ یہ ہے بلاجا ضرور وہ بدکاری نہیں کرتے اپنے آپ کو بدکاری سے بچائیے قرآن یہ نہیں کہا قرآن کہتا بلاء کا کہتے ہیں بدکاری کیا کریتی نہ جاؤ قریب جانب کیا کہ اپنی نگاہوں کی بھی احاظت پر اپنی نگاہوں کی احاظت نہیں کرو گئے کہ تم بدکاری کے دروازے پر جا پہنچیں جب دروازے پر پہنچ ہو گئے تو ہو سکتا ہے لڑکر اندر ہی چلیں شریعت کہہ رہی ہے کہ بدکاری سے بچھی ہمارے مندر بدکاری نہیں اگر گر بیٹھے تو کیا کہتے ہیں اللہ ابھی آئیت نے کیا کہتے ہیں ممیت ارزال ایل کا اسام آگو جس نے ایسا کام گیا اللہ قیامت والدین اللہ دونہ عذاب بڑھاتے چلے جائیں گی و یقنقی مخانہ اور زلط اور صوائی اور صوارت کی اجلہ دارے لئے کہ کسی مسلمان تو خوب آیا ہوگا بدکاری کی ہوگی اور اللہ کے ساتھ کسی اور کچھ پکارا ہوگا اب اللہ تعالی کی بات بتاتے ہیں جلدہ منتہ وہاں جس نے توبہ کر لی و آمانہ اور ایمان لے آیا یہ بڑی نین بات ہے اللہ تعالیٰ توبہ کی بات تو سمجھا دی کہ آپ نے توبہ کر لی جب اللہ کہہ رہا ہے و آمانہ ایمان لے آیا یوں جب آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کی شریک کھرایا تو آپ کا ایمان جاتا رہا ختم ہو گئی ایمان ہے آپ اس حالت میں مار گئے تو سیدھے مشرق ہی ملے گئے کسی مسلمان کا خموم بایا آپ کا ایمان جاتا رہا بدکاری کی آپ نے فرمایا جب آدمی بدکاری کی قریب ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کی جسم سے نکل تو اس کے سر پہ آ جاتا ہے کیونکہ مومن بدکاری نہیں کر سکتا اور جب بدکاری کر بیٹھتا ہے تو اس کا ایمان چل جاتا ہے آپ وہ بغیر ایمان کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما کہہ ہم اس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا و عمل عمدن صالحہ اس کے بعد نے قمل کی فاولا تیتنبیر اللہ اسے یاد دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی دناؤں کو سیئی آدم حضرات اللہ اس کی دناؤں کو بھی نیکی سے بدل دے اللہ کتنے قریب ہے اللہ کہنا ہے جب تم توبہ کرو گے اپنی اسلام کرو گے لے حمل کرو گے جو بددل اللہ اور سیئی آسے ہم ہم تمہارے دناؤں کو حسنات میں بدل دیں گے وَقَالَ اللَّهُ مَقْبُولَ الرَّحِيمَ اور اللہ بڑے خود پڑی اور قیامت والے دن انسان کو جب اللہ اللہ کی نامہ عمال دکھائے گا وہ حیران ہوگا کہ میرے نامہ عمال میں تو وہ بہت کچھ تھا وہ کدھر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی کان میں بتائیں گے کہ ہم نے تیری توبہ کی وجہ سے تیری اخلاص کی وجہ سے تیرے نیک عمال کی وجہ سے وہ سارے گناہ بٹائے نہیں وہ سارے گناہ ہم نے نیکی سے بدل دے یہ کوئی ذات ہے جو ہمارے قرآنوں کو نیکی سے بدل دے تو ہمیں یہ چاہیے کہ مصطفحہ کریں اپنے معاملات کا جہزہ لکھے رہیں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں تاکہ ہماری موت ایمان پر ہو جائے صرف مسجد میں آنا نماز پڑھنے کو نشانی نہیں ہے کہ وہ ایمان پر آئے جو غیر قرآن ہیں وہ تو اللہ پر جانتے ہیں اور اگر میرے قرآن کسی طرح اسی عالت میں میں مر مرا گیا تو اللہ کیاں دوں میں مشرق کی عالت میں مر رہا تو جب ہم توبہ کریں گے اپنے عمال کا جہزہ لکھے رہیں گے پھر اللہ سہمین دکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آجت کے ایمان میں خ experiences اللہ تعالی شکوا ہے اللہ تعالی ہمیں آیئر